السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس پیڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے عفضل و عالی سب سے بہترین درود پاک کونسا ہے کیونکہ درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے جب بھی ہم درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے نبی پر درود پاک بھیجا جائے لیکن پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کونسا درود پاک پڑھیں کونسا درود پاک پڑھنے میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور کونسا درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ عفضل و عالی ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور سرور کائنات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہوں گے ایک اور حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا زمین و آسمان کے درمیان میں رکی رہتی ہے اوپر تک نہیں جاتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے ایک اور حدیث پاک میں میرے پیارے آقا حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دس رحمتیں نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دس درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا مصطفی جانی رحمت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے مقدس فرشتے اس کا درود میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں یعنی مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلا کے بیٹے فلا نے یعنی آپ کے فلا امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے کتنا خوش قسمت کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے کرتے ہیں جس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ حضور پر سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے سو مرتبہ تو اللہ عز و جل سو مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے درود پاک پڑھنے والے کی سو حاجتیں پوری فرما دیتا ہے تیس حاجتیں دنیا کی پروردگار پوری فرماتا ہے اور ستر حاجتیں آخرت کی پروردگار پوری فرماتا ہے اب آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ تیس حاجتیں دنیا بھی پوری کر دی جائیں اور ستر حاجتیں آخرت میں پوری کر دی جائیں تو پھر انسان کے لیے بچے گا گیا انسان کا ویسے ہی بیڑا پار ہو جائے گا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضور پر درود پاک کون سا پڑھنا چاہیے کون سا درود پاک پڑھنا سب سے زیادہ افضل و عالی ہے دیکھیں ویسے تو درود پاک بہت سارے ہیں سب سے چھوٹا درود پاک صل اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس میں حضور کی آل پاک بھی شامل ہو جائے گی یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے اس کے علاوہ ایک درود پاک اور ہے جو سب سے چھوٹا ہے اللہ مسل علیہ محمد وآلہ آل محمد یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل ترین درود پاک جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ درود پاک کونسا ہے تو دیکھیں وہ درود پاک درود ابراہیمی ہے یعنی جو ہم درود پاک نماز پر پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ درود پاک حدیث پاک سے ثابت ہے اور وہ سب سے زیادہ افضل و عالی ہے اور وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علیہ محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وآلہ آل محمد کما بارکت علیہ ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہے اب ممکن ہے بہت سے احباب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ یہ تو بڑا لمبا ہے یہ تو ہمیں ہمارے لیے یاد کرنا بڑا مشکل ہوگا تو دیکھیں آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا باقی اس کے علاوہ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جو بھی آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہوں وہ درود پاک بھی آپ پڑھنے کی عادت بنا لیں سفر کرتے ہوئے ٹریول کرتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے سوتے جاگتے ہوئے جب آپ شام کو رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں انشاءاللہ اللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے آپ کے قلب و ذہن کو منور و روشن فرما دے گا اور درود پاک کی بے شمار رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں بھی درود پاک پڑھنے کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی پیارا پیارا میٹھا میٹھا ماہ مبارک ماہ ربیل اول شریف چل رہا ہے اس میں آپ خود بھی کسرت سے سرکار پر درود پاک بھیجئے اور اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کیجئے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ